رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ابن اسماعیل شامی ہے میں ہمیشہ سے جب یہ سنا کرتا تھا کہ تین بڑے آئمہ اکرام کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حنبل تو میں اس جب جب کا شکار رہتا تھا اس سوچ میں بڑھ جاتا تھا کہ how this is possible کہ وقت کا امام ہو اور اس کا جنازہ جیل سے اٹھے مسلمان کیا کر رہے تھے تو آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا تھا میں نے علامہ خادم حسین رضیبی دامت برکاتہم العالیہ کو جیل میں پایا اور وہ لوگ جو کچھ نہ کر سکے ان لوگوں کو اپنی ذاتی رنجیشوں کے تحت علامہ خادم حسین رضیبی پر زبان درازیاں کرتے ہوئے دیکھا آج مجھے اس بات کا جواب مل گیا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرما رہے تھے تو مسلمان کیا کر رہے تھے یہ لوگ تو نعوذ باللہ ان سے بھی سوال کرنے لگتے کہ جب تو میں پتا تھا کہ کفی دو نمبر ہیں تو وہاں گئے ہی کیوں نعوذ باللہ تعفیر اللہ سو عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ جو لڑائی ہم ناموس رسالت کے مہاج پر کفریہ طاقتوں کے خلاف لڑے ہیں گستاخان رسول کے خلاف لڑے ہیں وہ ساری انٹینشنز ڈائیورٹ کر کے ہم یہ لڑائی ان کے خلاف لڑنا شروع کر دے اور ان کے جوابات دینے کے چکر میں ایک دن اوپر کا ٹکٹ کٹوا لیں ان کے خلاف نہ لڑے ہماری انٹینشنز کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے so the point is we have to ignore them we have to ignore them like we are ignoring everybody on facebook on twitter or any other social media platform you know very well کہ آپ کے سامنے کوئی facebook پر کوئی بابا جی کے خلاف تان جانی ہے بھکواس کرے تو ہم کیا کرتے ہیں block get out بالکل اسی طرح ہم نے کرنا ہے کیوں کیونکہ we are fighting for a supreme cause of the respect and the dignity of our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم we have to make islam the ruler of world پوری دنیا میں islam کو رائج کرنا ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم ان میں پڑ گے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے ہمیں اس سازش کا سکار نہیں ہونا میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کسہ لوگوں کا غم و غصہ بیاد جا رہا ہے یہ غم و غصہ جو ان کے خلاف جا رہا ہے اس غم و غصہ کو ناموس رسالت کے محاجر پر رکھی ہے اور انہی کے خلاف لڑی ہے ان کو ignore کیجئے بالکل باقی we are dealing with the cases and I know I know that how international pressure is interfering in these cases ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں سلام عمود قریشی باہر کیا فرما کے ہیں شیخ ویسے تو سید زادے ہیں we are doing whatever you want whatever we can please don't interfere کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم کر سکتے ہیں تو پلیز تھوڑی در خاموش رہیے لیکن اب ان کے سامنے ہیں کہ صبح استقبال ہوتا ہے بابا جی کی پیشی ہوتی ہے اور رات کو چار سو بندہ وہ اٹھا لیتے ہیں چار سو بندہ گھروں سے گرفتار کرنے کے باوجود صبح پیشی پر پھر ہزاروں کی تعداد میں جی کا استقبال کرنے کے لئے پہنچی ہوتی تو اب انہیں یہ معلوم پڑھنے لگا ہے کہ جو جوش اور جو ولولا لامہ خادم حسین رزوی دامت برا کاتم القدسیہ نے ہمارے دلوں میں عوام کے دلوں میں جگہ دیا ہے وہ اس خوف تاری کرنے سے نہیں جانے والا اس لیے آج جو سولہ فروری کی اسمات اٹھارہ فروری میں ملتبی ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے سیول سوسائٹی جسے ہم موبتی مافیا کہتے ہیں سلمان تاثیر کا جو بیک اپ تھا سارا آج گستاخان رسول نے اپنا باقاعدہ طور پہ ایک وکیل ہاللینڈ کے ملون گیرٹ ویلڈل کا نمائی جان کے خلاف کوٹ میں میدان میں اتار دیا ہے اصل کیس آج سے جو پہلے تو انڈائریکٹلی گستاخان رسول ہمارے خلاف لڑے تھے نا بنام سرکار سرکار کے ذریعے گورنمنٹ کے ذریعے ہمارے خلاف لڑے تھے آج انہوں نے انڈیوز نے انٹرنیشنل ایڈنسیز نے آج بابا جان کے خلاف ایک وکیل میدان میں اتار دیا ہے جس نے آج آکے بیان ریکارڈ کروایا ہے جس کی وجہ سے نیا بیان ہونے کی وجہ سے سولہ فرمی کی جو سماعت تھی وہ اٹھارہ فرمی پہ ملتبی ہو گئی ہے باقی اللہ رب العزت ہمیں ناموسیل حسالت کے محاجر پر کامیابی اتا فرمائے اور علامہ خادم حسین نظری دامت برکاتہ ان کو چیہ کو فتح آپ فرمائے لبائک یا رسول اللہ پاکستان زندہ بار اسلام پائندہ بار